پرویز کھٹک کی تو بات ہی نہ کریں وہ ایک دھوکے باز انسان ہے وہ ایک جالی قسم کے بندے ہیں اور وہ ایک فراڈیا قسم کا انسان ہے یہ الفاظ میرے نہیں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا الفاظ بلکہ یہ الفاظ اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور سابقہ قومی اسمبلی کے سپیکر رہ چکے ہیں ویڈیو میں آگے چل کے بتائیں گے کہ اسد کیسر صاحب نے یہ کیوں کہا ہے اور اسد کیسر صاحب نے یہ پیغام کس لیے دیا ہے پرویز کھٹک کو ریزنز کیا ہیں اس کے پیچھے حالانکہ پرویز کھٹک تو ان کی پارٹی کے تھے کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں اپنے پتھان بھائی ہیں لیکن اسد کیسر صاحب نے یہ تمام باتیں کیوں کہیں یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے ویڈیو میں آگے رکھیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو بھی کر لیں اور اگر آپ یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کا اپشن تو فیس بک پہ ہوتا ہے اور وہ بھی آپ کر سکتے ہیں السلام علیکم ناظرین اکرام آزاد پاکستان کے ڈیجنل چینل پر محمد شہزاد آپ سے مخاطب ہے پرویز کھٹک کو گزشتہ روز عمران خان صاحب نے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا ان کی پارٹی رکنیت موطل کر دی تھی ان کو پارٹی سے باہر نکال پھینکا تھا اس کی ریزنز ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی اگر آپ چاہیں تو وہ پچھلی ویڈیوز ہماری دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے تمام تر ڈیٹیل سے یہ سارا کچھ بتایا لیکن پھر میں شارٹلی وہ بتا دیتا ہوں جب سے نو مائے کے واقعات ہوئے اس کے بعد پرویز کھٹک کی گرفتاری ہوتی ہے پرویز کھٹک اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پارٹی سے الہدگی کا اعلان کرتے ہیں الہدگی کا اعلان تو نہیں کرتے لیکن اپنا جو ان کے پاس ایک عوضہ تھا پارٹی کا صدر تھے پاکستان طریقہ انصاف کے کے پی کے میں تو اس سے وہ اسطیفہ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ رابطے شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے جو پارٹی کے باقی ممبرز ہیں ان کو فون کالز کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ عمران خان کو چھوڑ دیں عمران خان پر کانٹا لگ چکا ہے عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کی سیاست سے باہر جا چکے ہیں عمران خان کو سب نے ہٹا دیا اور عمران خان صاحب کا کوئی مستقبل نہیں ہے آپ لوگ میرا ساتھ دیں آپ لوگ مجھے الیکٹ کریں اور آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہم پی ٹی آئی کو ٹیک آور کر لیں گے ہم پی ٹی آئی کی سربراہی کریں گے اور میں پی ٹی آئی پر رول کروں گا اور آپ لوگوں کا صدر بن جاؤں گا یہ تھے پرویس خٹک صاحب کے مشن اس مشن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پارٹی کے تمام لوگوں کو غداری کرنے پر اکسایا اس وجہ سے عمران خان صاحب نے جو ہے ایک پاؤنسر مارا پرویس خٹک کو عمران خان صاحب نے کیک آؤٹ کر دیا اور عمران خان صاحب نے جو ہی ان کو کیک آؤٹ کیا تو آج اسد کیسر صاحب جو کہ سابقہ قومی اسمبلی کے سپیکر تھے وہ جب عضالت میں پیش ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسد کیسر صاحب تقریباً چھٹی ساتویں مردوں کو گرفتار کیا گئے اور اس وقت وہ گرفتار ہیں آج پھر ان کو عضالت میں جب پیش کیا گیا اور ان سے جب کوئسن کیا گیا کہ سر پرویس خٹک صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پرویس خٹک ایک دھو کے باز انسان ہے پرویس خٹک دو نمبر انسان ہے پرویس خٹک جالی انسان ہے اس کی تو بات ہی نہ کریں اس نے پارٹی کے ساتھ غداری کیے اور جو ہماری پارٹی کے ساتھ غداری کرے گا اس کی سیاست پر بھی کانٹا لگ جائے گا اس کے مستقبل پر بھی کانٹا لگ جائے گا پاکستانی عوام اس کو مصرد کر دے گی پاکستانی عوام اس کو چوتے مارے گی اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا رہوں گا میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہوں گا کوئی کچھ بھی کر لے میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا اپنی سٹوڈنٹ لائف میں ہی خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا میں اپنی سٹوڈنٹ لائف سے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں میں نے اپنی پولیٹکس عمران خان صاحب کے ساتھ شروع کی تھی اور میری پولیٹکس جس دن ختم ہوگی اسی دن عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ختم ہوگی ایسے میری پولیٹکس ختم نہیں ہوگی جب تک خان صاحب ہیں میں ہوں جب خان صاحب اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہوتا ہے یا وہ کہیں جاتے ہیں اس کے بعد ہی میری پورٹکس ختم ہوگی تو یہ حصد کی حصد صاحب کے تاریخی الفاظ تھے امران خان صاحب کے لئے ڈیولیمنٹس اور بھی ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں آپ بتاتے رہیں گے لیکن اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور پیج کو ضرور فالو کیا کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہوں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں اور اس کے علاوہ دیجئے اجازت اپنے اور اس چینل کا خیال رکھے گا دیکھتے رہے ہیں آزاد پاکستان اللہ نگے بان